اسلام علیکم تبتم تو پیارے بھائیو یہ راستہ ہے جو حضرت زنون المصری رحمت اللہ لے کے مزار اکتس کی طرف جاتا دروازہ دیدار نسیب ہو جائے دروازہ اللہ کی بکن سیکھو دیو بھائیو بھائیو سو اشرا اشرا من اولا رابع عدویہ بسم اللہ رحمن الرحیم تعالی عشان فین الدخلین دخلیوں میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم سو اے پیارے بھائیو یہ حضرت رابع العدویہ بھی ان کا روز اکتس ہے اور ان کا روز اکتس میں آپ کو فلسطین میں بھی زیارت کروا چکوں اور یہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے پر جہاں پر بھی وہ مدفون ہے اللہ ہم سب کے لئے سب بھائیوں کے درپاس کے لئے فاتحہ پڑھ دیں یہ جی حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ جہاں پہ ہوا آرام فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو یہ زنون المصری ہیں زنون جو ہے یہ ان کا لقب ہے اور ان کی کنیت جو ہے ابو الفیض ہے اور معروف نام ان کا سوبان بن ابراہیم یا فیض بن ابراہیم یا توبان یعنی کہ مختلف روایت میں مختلف ان کا نام ملتا ہے جو میں نے اپنے مرشد سے سنا ہوا ہے اور یہ وہ ہستی ہیں جو کہ طب میں ریاضی کے ماہر تھے حکیم تھے اور اس کے علاوہ ان کو تصوف کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تھا تو ان کے جنازے پر پریندوں نے سائع کر دیا تھا یعنی اللہ نے ان کو اتنا مرتبہ بخشاרב اور ان کے متعلق ہی کہا جاتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تا یعنی کہ جنازے پریندوں نے لے کر جا رہا تا تو اس وقت یا تو زہر کا ٹائم تھا یا تو اثر کا ٹائم تھا تو معزن ازان دے رہا تھا تو جیسے ہی ازان دیتے ہوئے اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو کہتے ہیں کہ کفن میں سے یوں ہاتھ باہر نکلائے اور اس نے شہادت کی انگلی کھڑی کر دیئے اور کافی لوگوں نے پھر دوبارہ کوشش کی پر ان کی انگلی وہ شہادت والی وہ کھڑی ہی رہی اور پھر ان کو اسی طرح دفنایا گیا یہ بھی وہی ہستی ہی ہیں تو ویسے بھی میرے مرشد کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ لا الہ الا اللہ کہیں یا سنیں تو اپنی شہادت کی انگلی کو کھڑا کریں کیونکہ یہ شہادت کی انگلی شیطان کو اس طرح لگتی ہے جس طرح کسی کو آپ چھڑی مارتے ہو تو سب بھائیوں سے در پاس تھا کہ جب بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو نمہ مدر رسول اللہ سنیں شہادت کی انگلی کو مسٹ کھڑا کریں لا الہ الا اللہ اور دوسری میں نے مختلف روایات میں پڑا بھی ہے اور اپنے موشیت سے بھی سنا ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا ذرزنون المصری سے کہ محبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس سے اللہ محبت کرے اس کو محبت کہتے ہیں کہ یہی محبت ہے کہ جس چیز سے اللہ محبت کرے آپ بھی اسی چیز سے محبت کرو کیونکہ بندے کو اللہ کی محبت کی پہشچان ہو تو پھر وہ اس کو جگہ جگہ اللہ کی محبت نظر آتی ہے وہ پھر اس محبت کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جہاں اس اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اسی کی محبت میں ہی لگ جاتا ہے اور جس چیز کو جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ اس چیز کو بھی ناپسند کرتا ہے یہ محبت ہے اور اس کے علاوہ حضرت ذنون المصری کے متعلق ہی وہ بھیان ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مزور گھنجینوں نے اپنی ایک ٹانگ کٹ لی تھی وہ اس وجہ سے کہ ان بزرگ نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اس کو جیسے باہر نکالا قدم تو کوئی انہوں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا اور اس عورت کی محبت میں گرفتار ہوگا ایک پاؤں باہر نکال دیا تو انہوں نے اپنی ٹانگ کٹ لی تھی ان بزرگ نے تو ان بزرگ سے یہ حضرت ذنون المصری ملے تھے اور وہ واقعہ جہاں جو کہ اندھے پرندے کا واقعہ وہ بھی حضرت ذنون المصری سے منصوب ہے اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑے عارفین میں سے ہیں عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہتا مختلف حالتوں میں رہتا اللہ کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے اور عارفین کی میرے نزدیک پہچان کرنا ویسے بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ ویسے بھی رنگ بدلتے رہتے ہیں ان کی پہچان ہی نہ ہو سکے اور حضرت ذنون مصری ہی ہے وہ جن کے مطلق کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر میں سے نکل کے انہوں نے موٹی پکڑا دیئے تھے تو یہ ان کی تھوڑی سی تعریف اسنا چیز نے بیان کی ہے حالانکہ میں اس قابل تو نہیں ہوں اتنا علم بھی نہیں ہے میرے پاس برحال ان کو تصوف کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا آپ سب سے دعا ہے کہ ان کے لئے دعا فرماتے ہیں ان کے لئے فاتح مردئ بسم اللہ رحمه اللہ علیہ وسلم تو میری بھی یہاں پہ دعا ہے کہ بس دو نون مصر کی نظر مبارک ہم سب پر پڑ جائیں تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ بن جائے اور ہم پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں کیونکہ استاد کی نظر ہی ان اولیاء اللہ کی نظر ہی آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی میرے استاد ہیں حضرت مختار شاہ نائمی ان کے آگے استاد ہیں حضرت ڈکٹر سرفراز نائم شہید العظری تو وہ ان کی نظر مبارک حضرت اللہ مختار شاہ نائمی پہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت اللہ مختار شاہ نائمی کی نظر میرے پہ پڑ جائے تاکہ میری بھی جنت کا ذریعہ بن جائے جانے کا آپ سب سے دعا دعا کی درقواست ہے کہ میرے لئے بھی دعا کریں اور سب کے لئے دعا کریں اور فاتحہ مست پڑھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح یہ دروازہ آج کھلا ہے میرے لئے آپ لوگوں کے لئے بھی کھلیں اور آپ بھی یہاں پر آکے دیدار کریں بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے یہ حضرت زنون المصری ہے احمد اللہ علیہ